اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا پروسی ملک اصلے کے لحاظ سے اس خطے میں مضبوط ترین ہے ہمارے چھوٹے ممالک میں سہود ایشیا ہے رشیا اینڈ امریکہ انہوں نے نائنٹی ٹو جو ہے وہ یہ ایکوپمنٹ ٹرانسفر کیے ہیں انڈیا کو اسلحہ جو ہے جو اس نے خریداری کرنے کی کوشش کیا وہ پہنچنا شروع ہو گیا چھہرہ فیل پہلے ہی جو ہے وہ اس مہند کے آخر میں ان کو فائنلی ڈلیور ہو جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے تو ہم اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں کس طریقے سے پاکستانی بھارت کے خلاف کیا کیا پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں تو پھر بلاسٹ میں ملتے ہیں امریکہ کی طرف سے وہ تائیوان کے پاس لا کے ایک بہری بیڑا کھڑا کرنا اور دوسرا ساؤس ایسٹ جو چائنہ ہے صدرن چائنہ کے جو سمندر ہے اس کے اندر کھڑا کرنا اور اب یہ خبر جاری کرنا ان کی اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر کہ نائنٹی ٹو جو ہے وہ تیارے ٹینک اور پرسنل کیریئر جو ہیں وہ رشیہ اور امریکہ نے بائی ائر لفٹ کر کے انڈیا کو ڈلیور کر دیئے ہیں امین اس کے اندر پتہ نہیں ہے اب ان کی طرح سے جاری ہوئی ہے اور جاری کرنا بڑا معنی خیز ہے یہ کیا میسج ہے جی اس وقت اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو کیا پھر دوبارہ چائنہ کے ساتھ کوئی ٹھوک ٹھوک شروع ہوگی اس وقت سب سے بڑا جو ڈیفینس ایکویپمنٹ پرچیزر ہے وہ انڈیا ہے رضوان رجی صاحب اور جو گد ہیں اسلاح بیچنے والے وہ اس کے معیشت کو نوچ رہے ہیں اور موڈی اپنے ایجنڈے کے تحت آپ کہہ لیں اپنی انٹیلیجنس کے اوپر علائے کر کے ایک بڑا کھیل کھیل رہا ہے کہ رافیل بھی خرید لو فلانی چیز بھی خرید لو اسرائیل سے جو ہے وہ نگرانی کرنے والے وہ جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی خرید لو سارا کوئی گنے فلان جگہ سے خرید لو جہاں سے جو ملتا ہے مارکیٹ سے ریشیا سے امریکہ سے فرانس سے اسرائیل سے یہ اٹھائے جا رہے ہیں اب رہ گئی بات کہ جی اس کی یوٹلائزیشن کیا ہوگی اور کیا واقعی اس طرح کو صورتحال ہے کہ اس کے استعمال کی نوبت آ جائے دیکھیں چائنہ کی جو پالیسی تھی نان کنفرنٹریشن کی ایک عرصے سے چلی آ رہی وہ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے اور نہیں چاہ رہا کہ کسی جگہ پہ علج کے وہ اپنی جو معیشت کی جو رفتار ہے اس کو نقصان پہنچے اب اگر آپ دیکھیں پورا پلان کر کے جس طرح گہرہ گیا چین کو ان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کے اندر جو ہے ان کی کمپنیز کو بینٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کے اندر کیا جا رہا ہے باہر جو ہے ان کے پروجیکٹ کینسل ہو رہے ہیں ہواوے کے حوالے سے جو وہ معاملات اٹھ رہے ہیں تو یہ وہ بیسیکلی یہ وہ خوف ہے جو کہ امریکہ اور اس کے لائز کے اندر پایا جاتا ہے ان کی جو امرجنگ ایکنومک پاور ہے چائنہ کی اور خطے کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے جس طرح سے یہ ایران کو ساتھ لے کے چل رہا ہے پاکستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے پھر نپال کو ساتھ ملایا ریشیا کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں تو بیسیکلی آپ یہ یہ جو ایک آپ کہہ لئے ریدم بنا تھا اس کو خراب کرنے کے لیے ایک نئی کوشش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور اس میں جو مختلف موالک ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن میں خود ہم پاکستان بھی شامل ہیں کہ جی آپ ایک سائیڈ چون لیں جو واضح میسجز اور اشارے سگنلز آ رہے ہیں وہ اسی لیول کے آ رہے ہیں تو دیکھیں یہ ساری صورتحال کے اندر انڈیا جو ہے سکیپ گوٹ بننے جا رہا ہے بنائی طور پر ان کی محشت جو ہے ایک تو ان کو اسلا بیچیں گے اپنی ڈکٹی محشتوں کو سہارا دیں گے اور اس میں سب سے زیادہ جو ایفیکٹی ہوگا اس ساری صورتحال کا وہ ایک عام انڈیا ہوگا جس کے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر کمپرومائز کر کے یہ اتنی بڑی دیفینس پرچیز اور مومیٹ جو ہے وہ مودی اور اس کی جو آرمی ہے اور امید شاہ اور یہ اجید ڈیول کروا رہے ہیں یہ بیسیکلی ان کو کاسٹ کرے گا ہندوستانیوں کو اور اس کی جو آگے ان کے اپنے اوپر اثرات آئیں گے کھینچہ تانی جو شروع ہوگی سوسائٹی کے اندر اور جس طرح کہ وہاں پہ بھی جو ہے پتہ نہیں کوئی ہوا چلی ہے جیسے ٹڈی دل یہاں سے وہاں گیا ان کی انٹیلیجنس بھی اب بندے توڑ توڑ کے کانگرس کے راجستان سے وہ اس کو سچن پائلٹ کو توڑا گیا چالیس اعمالے سمیت تو وہ اس کو مودی کو دیے جا رہے ہیں تو یہ سارا سنیریو جو ہے بیسیکلی ہم نے صرف سسٹین کرنا ہے اگر ہم اس صورتحال میں صرف اپنے آپ کو سسٹین کرا جاتے ہیں اپنی اکانومی کو بہتر کر جاتے ہیں تو آپ کو امپیکٹ دوسری طرف خود بخود نظر آئے گا اس کھینچہ تانی کا بات یہ ہے کہ اصلے کی دور کے اندر جو ممالک شامل ہیں اس میں آپ کو انڈیا تو ایک پیس پہ دورتا نظر آ رہا ہے کہ رشا سے اگر وہ ائر ڈیفنس سسٹم لینا چاہتے ہیں تو ائر ڈیفنس سسٹم کیوں لینا چاہتے ہیں اس لیے کہ چائنیز نے جو بیزائل بنائے ہیں اور جن کی انہوں نے ڈسپلی بھی کیا ہے وہ ہر قسم کی ائر ڈیفنس سسٹم کو پینٹریٹ کر سکتے ہیں تو انڈیا اسلاح تو جمع کرنا چاہتا ہے اور اسی لیے آپ دیکھئے کہ اس کے کانٹریکٹس جو ہیں وہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں بلکہ باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں اب جو وہ اسلاح جمع اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ چین زیادہ تر اکانومی باقی اکانومیز ڈیولپ نہیں ہو رہی ہیں یعنی اگر چین صرف اکانستان نہیں دنیا میں باقی جگہ جائیں اکنومیکلی جس طرح وہ انویس کر رہا ہے آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنائیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا تو آپ اپنی اکانومی کو اس لیول پہ لے کے آئیں اگر اکانومی کو نہیں لے کے آئیں تو وہ ملک جو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ معاشیات کی بیسز پہ کنیکٹیوٹی کر رہا ہے اور جو ون بیٹ ون روڈ یا باقی جو انویسمنٹ ہے اس سے دنیا کو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اکانومی ڈیولپ کریں یا آپ کو اس طرح ڈیفرنس کے طور پر مضبوط کریں کہ کہیں کہ کل اگر کوئی وہ ملٹارلی بھی آیا تو ہم اس کو سسٹین کرنے کی پوزیشن میں یا روکنے کی پوزیشن میں تو یہ تو ڈیزائر لسٹ ہوتی ہے اور یہ لسٹ جو ہے یہ انڈیا کے اندر آج سے نہیں بڑے عرصے سے موجود ہے اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں پہ جو ممالک ڈیفرنس پروڈکشن کرتے ہیں جس میں امریکہ سرے فیرست ہے انہوں نے اپنا اسلاح بیچنا ہے اور ان کو مارکٹ چاہیے اور وہ مارکٹ جب آپ کو ایک کسٹمر مل رہا ہے تو اس مارکٹ میں جا کے آپ فروغ کریں گے تو وہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے تب ہی آپ فروغ کر رہے ہیں تو انڈیا پاکستان کو جس طرح دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ چاہیں گے کہ ہر وہ چیز مارکٹ سے اٹھا لیں جو چیز ان کو کسی نہ کسی طریقہ ایکار سے بچا سکے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی انڈیا کی جو ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو انڈیا کی کبھی پروکیورمنٹ کی لسٹ کبھی کم ہوئی نہیں ہے چاہیے آپ نو وار پیکٹ میں تھے یا جہاں آپ کا اپنا بارڈر کے اوپر ایک سیز فائر ہوا ہوا تھا وہ اسی حساب سے اور اسی سپیٹ سے چلتے رہے ہیں اس وقت جو ہے یہ دنیا بھی اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ فریش فریش آلائنسز جنریٹ کر رہی ہے اور وہ جو آلائنسز ہیں وہ منٹریلی بھی جا رہی ہیں اکنومیکلی بھی جا رہی ہیں اور یہ جو کنیکٹیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں ریل روڈ نیٹوک جو ہے جس سے آپ کے بزنسز آگے چلنے اس کے طریقہ کار سے بھی ہو رہی ہے چونکہ انڈیا اس میں آپ کو ایک بیک فوٹ پر نظر آ رہا ہے اور وہ یہاں پہ نہیں ہے نیپال تک نے انڈیا کو کہہ دیا ہے بھوٹان تک نے انڈیا کو کہہ دیا ہے تو اس لیے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط ریٹاریلی کر لے کہ باقی دنیا جو خطے کے ممالک ہیں ان کو وہ چیلنج کرتا رہے برکل ٹھیک ہے اپنا حضرت عبداللہ ملک صاحب یہ جو اس وقت رائٹ ناؤ جو چل رہی ہے آپ دیکھیں نا بہت سارا ایسا اصلہ ہے جس کے اوپر انڈیا نائنٹین ایٹی ٹو سے تیجہ بنانے میں لگا ہوا ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے تیجہ بنی جا رہا ہے ابھی تک کسی میدان جنگ کے اندر آزمایا نہیں گیا کسی بڑا اچھا موقع تھا نا چھبیس کو اتارتے تیجہ کو پتا چل جاتا کہ آپ نے کیا شہکار تخلیق کیا ہے لیکن ایک سکوارڈر ہے وہ بھی انہوں نے چھپا چھپا کے رکھا وہاں در اندر کہیں اس کو ہواں نہ لگ جائے کسی مارکے میں نہیں اترا معاشر میں جاتا رہتا ہے مطلب ہے کہ بائی پاس وغیرہ میں شریک ہوتا رہتا ہے اسی طرح کئی باقی مسئلہ ہے ان کا تو بہت زیادہ گیپ ہے انڈیا کو اپنی اوورال ڈیفنس ٹکنالوجی کو اپگریڈ کرنے میں اور وہ گیپ اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ جو ارب ڈالر ہوں گے کئی سو ارب ڈالر جو ہیں وہ اس میں جھوکنا پڑیں گے ادروائز جو ہے وہ حال والے بھی جو ہیں وہ ہیلیکاپٹر تو اچھے بنا لیتے ہیں تیارے اچھے نہیں بناتے اندوستان ایرناٹیکل والے جو ہیں تو لے دے کے پھر سر وہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے کہ اسلح بھی لیں گے اور مار بھی کھائیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارا پروسی ملک اسلح کے لحاظ سے اس خطے میں مضبوط ترین ہے ہمارے چھوٹے ممالک میں ساؤت ایشیا ہے لیکن میں آپ کو یہ ایک بات بڑی اہم کرنے جو ایشو بڑا اہم ہو گیا دیکھیں پچھلی دو دہائیوں میں امریکہ نے افغانستان ایراک لیبیا شام مصر ایران جنوبی کوریا تک کیا کیا کہ تباہی کے دھانے پر ان کو لے گیا اور اپنے تمام کا تمام مسئلہ انرجیز معیشت وہاں جو کی اور جہاں امریکہ ان ممالک کے ساتھ صرف را تھا اور دوستی کے تنازے وہ قاضے پورے کار تھا انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ اور یہ وہ ممالک تھے جو اس کے لیے کوئی اتنی بڑی پرفارمت دے نہیں رہتے انہی حالات میں جو چینہ تھا چینہ نے پچھلی دو دہائیوں میں اپنی معیشت کو ساؤتھ افریقہ لاتینی امریکہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں اور جو ہمارے ریشن سٹیٹ ہیں اپنے کاروبار کو بڑھایا سنتے لگائیں اور بیس تیس تیس سالوں کے مہدے کیے اور آج دنیا میں نہ صرف مرجنگ بلکہ ایک سپر طاقت سپر ور طاقت طور پر چینہ اوبرا ہے اور دوسری اہم بار جائے کہ چینہ نے اپنے پروسی ممالک کے ساتھ خواب ہو انڈیا ہو جس کے ساتھ اس کے شدید ترین ماضی کے بھی اختلاف ہاتھ رہے ہیں موجودہ بھی رہے ہیں دوستی کی اور نہ صرف دوستی کی بلکہ ٹریٹ بڑھائی ہے اور یہی تقاضی ہے کہ آج امریکہ جو ڈیفنس کے اور اس لئے کے بنیاد پر طاقت کے زور پر دوسری ممالک پر حملہ کیا کرتا تھا لوگوں کو علاقہ کیا کرتا آج اسولیشن رشیہ جیسے حالات وہاں بھی ہو جائیں پھر اب اس کے بعد میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اپنا خیال رکھئے جائے شرکشنا